اب ہماری آج کی جو میڈیسن ہے اس پہ آئیں گے آج کی ہماری میڈیسن ہے مزیریم آپ دیکھیں کہ مزیریم کو زہن میں آتے ہی ہمارے زہن میں سکن کا مسئلہ آجاتا ہے کیونکہ سکن پہ دوائی کام دستی ہے لیکن یہ سکن کے ساتھ دوٹر اور بیماریوں ان پہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں بہت کلاسیکل ایفیشنسی ہے جہاں ڈاکٹر کام دیتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں وائن کے ایفیشنسی بہت زبردست ہوتی ہے اس کی اپنی مخصوص علامتیں ہیں مزیریم کی بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ اور دو چار ایسی ڈیزیزن جس پہ بڑا ایکسیڈنٹ ورک ہے ایکسیڈنٹ اس کی ایفیکیسی ہے اور اپنے رزر سے یہ ڈاکٹرز کو بڑا خوش کر دیتی ہے اللہ کے فضل سے اس میں مزیریم میں سکن کے علاوہ بونز میں بہت طاقت رکھی ہوئے دانتوں کے ابراز میں بہت طاقت رکھی ہوئے آپ کے سٹومک دیس آڈر میں اس کی بڑی طاقت ہے یہ کام کرتی ہے بہت بردست کرتی ہے لیکن ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر اس کو سکن پر استعمال کرتے ہیں اگر اگر سکن کو بھی زیادہ جیل میں پڑے تو اس سکن کی بہت ساری بیماریوں کو کبر کریں بہت ساری بیماریوں کو کبر کریں اب آپ یہ دیکھئے کہ دانتوں کے لیے بہتری رکھ بڑی ہے میں نے کتنے ہی مریضوں کو دی اور ان کے دانت دوبارہ خراب نہیں تھوڑا سا ایڈوانس چیز پہ چلے جائیں ہمیں پہل ڈاکٹر تو دانتوں کے ایکسر نہیں کلاتا ہو دانتوں کے پاس بہتر جاؤ بھی اس کا کام ہے دینکس کا کام ہے آپ اس کے دانتوں کو دعائی دے رہے ہیں کچھ لڑا گرم لگتا ہے آپ اس کو دنٹر میں اور دیں کرکیلیا کاب دیں کالی کاب دیں یہ تی دعائییں کچھ لڑا گرم کے لیے درکہ مارا ہے یہ کام کرتی ہے کہ نہیں فرق پڑنا اب آپ نے مگنیشم کاب دی نہیں فرق پڑا آپ نے پرانٹے گو دی نہیں فرق پڑا آپ نے سٹافیس ایگریہ دی نہیں فرق پڑا آپ نے کروزوڑ دی نہیں فرق پڑا دانت میں کھوڑ کوئی نہیں ہے دانت میں کیویز کوئی نہیں ہے دانت میں بریٹی ریٹی نہیں ہے کوئی بریٹر نیس نہیں ہے کوئی ریجر نیس نہیں ہے دانت ٹھیک تھاک ہے اور جب ایسے دانت جب بالکل ٹھیک ہوں دیکھنے میں اچھے ہوں سب سے پہلی دوائی مزیری مزید دوسری دوائی توجہ بن جاتی یہ دونوں دوائییں ایسے دانتوں میں کام کرتی ہیں کیونکہ ان کے روٹس میں پرابلم ہوتی اوپر سے بلکل ٹھیک ہوں گے ان کا گینچر ٹھیک ہوگا سرسائز ٹھیک ہوگا کا کراؤن ٹھیک ہوگا کوئی کیسے نہیں ہوگی کوئی پلیک نہیں ہوگا کوئی سکیلنگ نہیں ہے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ دلت کیسے ہے تو یہ دو میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے کیونکہ ان کی جڑوں میں پرابلم شروع ہو چکی ہوتی ہے اگر روٹ آف پیت میں کوئی پرابلم ہے تو وہ ایکسرے میں آ جاتی ہے آپ اس کا ایکسرے کروا سکتے ہیں او پی جی ایکسرے ہوتا ہے ایک دانت کا بھی ایکسرے ہوتا ہے وہ ڈینٹس خود کرتا ہے اس کے بعد مشین پڑی ہوتی ہے جو دان میں پرابلم ہے وہ دیکھ رہے پرنا بہتر ہے کہ او پی جی کروا رہے ہیں ہماری لئے یہ بہتر ہے کہ آپ جب او پی جی کرائے تو سارے کے سارے دانتوں کا ایکسرے آ جاتا ہے اور اگر آپ کو دانت نظر آ رہے ہیں کہ دانتوں کی جڑے بھیک ہو رہی ہیں جڑوں سے اس کی علیجمنٹ خراب ہے تو پھر بیزیریم سے بہتر دوائک ہوئے ہیں کتنی کیسز ایسے ہوئے کیونکہ دانت دوبارہ پھر انہوں نے کبھی نہیں بتایا تو دانتوں کو دوبارہ اگر دانتوں اوپر سے خراب ہوتے ہیں کرون اتر جاتا ہے ٹوست کیریز ہوتی ہے اور پلیک ہے پیلے ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں سکیلنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے مرکسل دیں اگر کرون میں کوئی مسئلہ ہے کلکیریا فلور دیں اگر کرون میں کوئی مسئلہ ہے اگر پورے دانتوں کوئی مسئلہ ہے تو سلیشیا دیں کلکیریا فلور دیں جو کیلئے فاسدے تو اچھا کام کرے گی لیکن اگر پرابرم ان روٹ آف ٹیس میں ہیں تو مزیریم اور ثوجہ اچھی دوائی کریں اس کے بعد تیسری دوائی ہے صرف لائے گا اگر آپ کو بھی ایک سر کراتے ہیں اس میں دیکھیں جڑے ٹیڑی ہیں جڑے ویک ہیں ایک جیسے نہیں ہیں دو دادہ کٹھے ایک کیسے ہیں بعض جڑے ان کی ٹھیک نہیں ہیں روٹس ان کی نظر آرہی ایک ویک ایک نہیں ہے اس کو ابھی سے صفرہ اگر سمٹم کوئی بھی لی ہیں صفرہ سمٹم کوئی بھی لی ہیں کل کے لیے فاہد دے دیں چھے مینے بعد دوبارہ ایک سر کر رہے گا کہ وہ سب الائن ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا میں نے کبھی کبھی ایک سر کرواتا رہا ہوں اگر دفعہ آپ کو ایک سر دکھاؤ گئے انشاءاللہ تو دانتوں کے لیے یہ بہترین ہیں اور تو اگر چوز کیریز ہیں تو پھر سٹافیس اگریہ کھوڑ جس کو کہتے ہیں پرانٹ اگو ہے جس کے لیے فلور ہے میکنیشم کارو یہ دوائیں آپ دیں گے انہی سے کورس ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھیں کہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو اس کے مائن پہ یہاں بھی جانا پڑا ہے شکریل ترجمة نانسي قنقر